السلام علیکم نمستے سسریحکال السلام علیکم نمستے سسریحکال دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہوں کہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر نیوز دکھ رہی ہے چار پانچ چھے میں ہی نیو کے اس خبر کو میں نے کافی ویڈیو سے ریاکشن بھی دیا ہے کہ ساتھ نیوی آفیسرز کو قطر والوں نے خانسی کی سزا دیتی تھی انڈین نیوی آفیسر جو وہاں پہ کان کرتے تھے بہت زیادہ اس پر واوے لا ہوا تھا بہت زیادہ مطلب ہے کہ معاملات بگڑے تھے لیکن ایس جو شنکر جی جو کہ یہاں کے خارجہ وزیر خارجہ ہیں یہاں کے انڈیا کے تو یہ بہت ہی دبن قسم کے ہم میردہ کی آنکھوں میں آنکھیں امران خان نے بھی اس کا کلپ ان کا کلپ اپنے جلسے میں لگایا یہ وہ شخص تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نئی خبر کیا پھر اس پر بات کرتے ہیں اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے قطر نے سبھی آٹھ بھارتیوں کو رہا کر دیا ہے آٹھ میں سے سات بھارتیے بھارت واپس لوٹ آئے ہیں بھارتیے ناغریکوں کی رہائی پر بھارت سرکار نے قطر کی سرکار کو سراہا ہے 26 اکٹوبر 2023 کو قطر میں کتھت طور پر جاسوسی کی آروپ میں آٹھ بھارتیوں کو پانسی کی سزا سنائی گئی تھی بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو میری ذاتی نظر کے اندار this is the beginning of India's new imperialism اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے بھارت کا جو رسوک ہے نا پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ڈیپلومیسی کا سب کچھ ملا جلا کے ہمارے بھائیوں کو سزائے موت سے اس لسٹ سے ہٹا دیا دوستوں لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہے صرف ایک چیز ہے نیشنلزم ہے اس کے پیچھے پرائیڈ ہے جیما صاحب موڈی صاحب کے بچے لندن میں نہیں ہیں ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ٹورانٹو کے اندر اپنے بچے کو پی آر لے کر دینی ہے آج ایڈا بہت زیادہ موڈی موڈی بھی آج ہم آپ کے سامنے اگر انٹروینشن نہیں ہوتا ہے دیتی اللہ حیث لیو سپیشلی گورنمنٹ اف انڈیا ان کے اتھک پریاش سے کتر موڈی چیزے ہاں ہ آج کلیا بہت زیادہ بڑی خبر ہے کہ آج نیوی اوفیشلز موڈی چینک ملی تھی انڈیا کے تھے لیکن دو تین مہینوں میں وہ جو ڈیت سینٹنسی وہ ریورس ہو گئی جو کہ نہیں ہوتا کتنی بڑی ڈیپلومیٹک وین ہے انڈیا کی جیہا ہن دوستوں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا جب ہمارے آٹھ پورے نیوی کے اوفیسرز کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی تو پاکستان میں بہت سہنائیا مجھے تھی بہت دھون دھام سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا کہ بھارت کے آٹھ جوانوں کو اب تو فانسی کی سجا ہو گئی اور دوستوں یہ کتر جیسے دیش سریعہ کانوم سے چلتے ہیں ایک بار ان میں جس کو سجا ہو جاتی ہے تو بہت مسکلی ہوتا ہے کہ سجا کو معاف کر آیا جائے اس لئے پاکستانی بڑے خوش تھے کےک سے کھا رہے تھے سہنائیاں بجا رہے تھے لیکن دوستوں جب پاکستانیوں کو پتا چلی یہ بات کہ پردھان مدیر نرین مہودی جی نے اس میں اس معاملے کو پرسنلی لیا اور کتر کے سیکھ امیر سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہمارے جوانوں کو چھوڑو ٹھیک ہے ثبوت دکھا نہیں پائے اور چھوڑ دیا اور جب یہ بات پاکستانیوں کو پتا چلی ریٹرلی کئی کئی پاکستانی تو ٹی وی چینلز پر رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے پیسے دے کے پیسے دے کے اربو ڈالر دے کے اپنے نیوی کے جوانوں کو چھوڑا لیا بھارت نے پیسے کے دم پہ کتر کو خرید دیا یہ سب الجام لگایا جا رہا ہے کتر پہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے کئی کئی تو دوستوں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کتر کو بھارت کے لوگ ہی چلا رہے ہیں ایسا ہم جو پہلی بار پتا چلا کہ کتر میں جو بھارتی ہے بزنس میں ہیں ان کا انفلینس بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی دوستوں یہ سب بات بلکل نہیں ہے یہ بھارت کی ڈپلومیٹک جیت ہے اور کیوں کہ کتر کے عدالت کے پاس کوئی پکتہ سبوت نہیں تھے کہ بھارت کے نیوی کے پورا آفیسر جاسوسی کر رہے تھے اس لیے مجبورا ان کو چھوڑنا پڑا ہے بھارت کی بڑی کوٹ نیتک جیت بڑی خبر کیا ہے کتر میں سزا پائے آٹھ پور نو سریکوں کی رہائی ہو گئی ہے رہائی کے بعد ساتھ بھارتیے سوڑیش لوٹ بھی گئے ہیں کتر میں سبھی کو سنائی گئی تھی فانسی کی سزا بھارت سرکار نے فیصلے کا سواگت کیا ودیش منترالے نے کتر سرکار کا شکریہ کیا کتر میں آٹھ بھائی ڈیتھ پینلٹی سے چھوٹے یعنی کہ ان کے اوپر پرزن ٹائم ابھی لاغو ہے ڈیتھ پینلٹی سے چھوٹ گئے وہ یا پھر یہاں پہ آبودھاوی میں مندر بنوانے کی بات ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے بھارت کی ڈپلومیسی ہے اس کے پیچھے بھارت کی فورن سروس منسٹری او اکسٹرن لفیس کھڑا اس کے پیچھے ہیں ڈاکٹر حجی شنکر اور سب سے اوپر پردان منتری مودی یہ ہے بھارت کی ڈپلومیسی آج کی پوری کہانی بھارت کی ڈپلومیسی پہ دے مودی جی کے آنے کے بعد چینج کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرق کیا پڑا ہے فرق یہ پڑا ہے مودی جی کے آنے کے بعد کہ بھارت نے یہ نہیں بولا کہ ہم نون ریلینڈ ہیں نام تمہارے ساتھ نہ تمہارے ساتھ یہ بھارت نہیں کہہ رہا بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شکتی بھارت بھی ہے اب بتاؤ ہمارے ساتھ کون کون ہے بتاؤ تم ہمارے ساتھ ہو تم بیٹھو تم بیٹھو یہ بھارت کر رہا ہے یعنی کہ پہلے پاور سنٹر دو ہوا کرتے تھے USSR اور امریکہ اب پاور سنٹر ہو گیا امریکہ اور ایک پاور سنٹر ہو گیا چائنہ بھارت کہہ رہا ہے ہم تیسرے سنٹر ہیں اس لئے global south وغیرہ معاملہ جو ہوا تھا نا g20 میں اس لئے india is emerging as one of the superpowers and one of the poles of the world یہ فرق ہے پہلے اور اب میں بھائی ٹھیک ہے ہاں qatar کا یہ معاملہ ہے کہ qatar نے ڈیپلومیسی ہوئی qatar کے ساتھ modi جی ملے ان کے امیر کے ساتھ اور یہ سب بیک انڈ پہ جو بھی ڈیپلومیسی ہوئی یہ strings were pulled now our brothers are going to be اب میں دوستوں آپ کو ایک دو اور باتیں بتاتا ہوں بڑے انٹریسٹنگ کیا ہوا کہ بھارت میں جب یہ ہو رہا تھا تب یہاں پہ as usual لوگوں نے چھاتی پیٹی سبرمانیم سوامی صاحب نے تو سیدھا سیدھا پرائی منسٹر موڈی سے استیفائی مانگ لیا کہ اگر ان کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو پی ایم شوڈرزائن پی ایم استیفائی دیتے ہیں پردھان منتری موڈی فٹ سے استیفائی دیتے ہیں وہاں پہ عصد الدین اویسی نے بولا کہ یہ تو بہت بڑی ہار ہے بھارت کی ڈپلومیسی کی اور بھارت کو یہ کرنا چاہیے جتنے گیانی بابا دنیا کے ہیں سب لوگوں نے گیان دے دیا ٹھیک ہے انتبہ ہوا کہ دوستو انتبہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی سزا جو ڈیٹ سینٹنس تھا وہ کینسل کر کے پریزن ٹائم میں تنورٹ کر دیا گیا اب اس کے پیچھے بھی اتحاس ہے کہ پیچھے چل گیا رہا تھا دیکھیں ایسا ہے کہ جو بھارت کے ایمبازڈر نے کتر وہ لگاتار مل رہے تھے کتری اٹھارٹیز سے وہ بھارت میں جتنے بھی لائیرز تھے ان کی بات چل رہی تھی کتر کے لائیرز سے جو لیگل ایکسپورٹس ہیں ان سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا یہ دنیا بھر کی باتیں چل رہی تھے آج کے لئے بہت زیادہ ہے بڑی خبر ہے کہ آٹھ نیوی اوفیشلز تھے فارمر نیوی اوفیشلز کتر میں ان کو ڈیپلومیٹس ملی تھی انڈیا کے تھے لیکن اکٹوبر میں ملی تھی اور دیسمبر میں دو تین مہینوں میں وہ جو ڈیپلومیٹس ہی وہ ریورس ہو گئی جو کہ نہیں ہوتا کتنی بڑی ڈیپلومیٹک وین ہے انڈیا کی نہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں جتنی بھی ڈیپلومیٹس ہیں ہر کامٹری کو ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں نا بیسیکلی تو یہ انڈیا کے لیے ایک بڑی وین وین سیچوشن ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے ایک بیک کیا اتنا اپنے ڈیپلومیٹس کو اور انہوں نے اس کو ازادی دلوائی حالانکہ وہ کتر میں بھی مسلم اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے حال سے وہ بڑا اچھا ایک سٹیپ تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی آپ کو درانتازی ہوتی ہے آپ کے ملک میں تو دیفنیٹلی اس کو سینٹنس ملنا چاہیے لیکن انڈیا کے پرس پرس پریکٹس اگر دیکھیں تو دیفنیٹلی ایک اچھی ان کی سٹریٹیٹی ہے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ انڈیا کے فارنگ منسٹر جائے شنکر ان کا نام ہے اور پاکستان کے بہت ایک کرنٹ ہے فارنگ منسٹر پاکستان کی شاہ محمود قریشی دو دفار رہ چکے ہیں تو ان کی ڈپلومیٹک مین اور یہ 28 دسمبر کو اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا اور ہے 28 دسمبر کو دھکے مکے لگ رہے ہیں تو کیا عزت رہ جاتی ہے اگر ایسے آپ لوکل پرسپریکٹس میں دیکھیں تو میرے خال میں جو انہوں نے کہتے ہیں as you saw social you read جو انہوں نے کیا اس کا ان کو سدا مل رہی ہے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہمارے وزیریں خارجا رہے ہیں اور ایک دفان ہی کئی بار رہے ہیں تو اس پر ایٹ ویو سے ظاہری بات ہے کہ وہ جاگہ سائی ہوتی ہے پوری دنیا میں تو یہ چیز اس طرح نہیں ہونی چاہیے بارال جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے آپ اگر عدالت نے ان کے ساتھ کیا یا جو بھی ان کو ملنی تھی سدا وغیرہ اس کو لیکن graceful طریقے سے ہونا چاہیے سارا یہ جو process ہے دھکا مبازی ہوئی جس طرح کہ ابھی ٹی وی بھی میں نے دیکھا کہ ان کو دھکے دیکھے اور ان کو بٹھایا وہ کیا وہ definitely وہ ہمارا اچھا ایک image انٹرنیشنل نے نہیں جاتا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کی respect اپنی جگہ پہ ہے تو ہمیں اسی اس کا definitely خیال رکھنا چاہیے باقی اگر ان کے ساتھ جو سدا مل رہی ہے جو ہو رہی ہے وہ اچھا انڈیا کا ایک تھا یہاں پہ کل گشن جادب ان کا نام تھا پاکستان نے ان کو پریزن میں رکھا اور انٹرنیشنل کوٹ پہ ایک case بھی چل رہا ہے لیکن آج تک ہم proof نہیں کر پائے کہ وہ سپائے ہے تو یہ پاکستان کی نا اہلی ہے یا پھر انڈیا کی ایک اور دنیا میں وہ ہم سے بہتر ہے سرہ ان کے اپنی پولیسیز کی وجہ سے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی ڈیموکراتک سوسائٹی ہیں ادھر ویس آسولان ہم ہے نہیں بسیقلی دیکھا جائے تو یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیپلومیٹکلی بہت زیادہ اچھا طریقے سے اپنی چیزوں کو پوٹرے کٹتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھ بھی ملتا ہے بہت ساری چیزوں میں ہماری پولیسیز ٹھیک نہیں ہے بسیقلی دیکھیں کسی بھی کنٹری کا جو سکسیس ہوتی ہے وہ اس کی پولیسیز ہوتی ہے اگر ہماری پولیسیز اچھی نہیں ہے تو ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اگر ہم نے اپنا بکار بلند کیا ہوتا انٹرنیشنلی مارکیٹ میں تو دوستو بہت بڑی یہ سفلتا ہے بھارت کی پاکستان میں اس پر ماتم کا موال ہے دوستو میں لیٹرلی کہیں پاکستانی چینلز کے ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتا وہ تو رو گئے ہیں پورا کتر کے سیکھ کو گالیاں دے رہے ہیں یہ تو بگیا یہ تو پیسو کے لیے یہ تو بھارت بہت بڑی منڈی ہے اس لیے نہیں آنے اس لیے چھوڑ دیا اور بھی ترہ ترہ کے کافیر ہیں ایک آدمی تو کافیر بول دیا مولانا کہہ رہے کہ نہیں کتر کتر اسلامیق نہیں ہے مطلب یہ ایسے ایسے جام لگا رہے ہیں کتر پہ مدرسے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا برین واس ہو جاتا ہے اور جو بھی یہ بہت بڑی ڈبلومیٹک جیتے ہیں اس سے میں ورڈ میڈیا میں پردار ماندی نرین مہدی جی کیا ہی چرچہ چلے اور اس خبر بولے کہ پردار ماندی نرین مہدی جی کی وجہ سے یہ جو ہمارے آٹھ نیوی کے پورو آفیسر سے ان کو چھوڑا گیا کیونکہ دوستوں ویسے تو یہ جلدی پکڑتے نہیں ہیں اور جب ایک بار پکڑ لیا جاتا ہے اور جو ان کو سجا سنا دی جاتی ہے اس کو روکنا لگ بھر نامکن ہو جاتا ہے تو پردار ماندی نرین مہدی جی نے بھارت کی جو ڈائس پر آیا ہے بھارت میں جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیر سے انہوں نے اس کو بہت مطلب سنگین معاملے کے روپ میں دیکھا اور پورا جلد و جہد کی پورا پریاس کیا کہ جلد سے جلد ہمارے اوپیسرز کو بچایا جائے اور فائنلی بچانے میں ہم کامیاب رہے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے آٹھ جوان آٹھ میں سے ساتھ جوان واپس آ گئے اور انہوں نے آتے ہی ائرپورٹ پہ سب سے پہلے پردار ماندی نرین مہدی جی کو سکریہ دکھی اور ایک جو ہمارا جوان پورا جوان جو بچے ہوئے ہیں آفیسرز وہ کسی پرسنل کاران سے ابھی کتر میں ہی ہے وہ بہت جل اگر بھارت آنا چاہیں گے تو آ سکتے ایسی کوئی بات آئی ویڈو آپ کو اچھی لگی اور جوڑے رہی سی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنیمات جہن جی جناب اچھا بہت بڑیا خبر بہت ہی سب کو اچھا میرے خواہد میں ابھی تھوڑا سا 50% بھلے شوئے بیٹھ جاؤ ابھی 50% جو ہے اپنا معاملات وہ ہوئے ہیں اپنا ڈیتھ کا جو ایک کیس تھا پیش روکے بہت جو اچھا تک سوڑے اور کتر کے اوپر انڈیا نے بڑی پابندیا بھی لگائیں یعنی ہر ملک کا کسی ملک سے لین لین ہے ہمارے آلوپیاز ۔ ہم کسی کو آلوپیاز دے رہے ہیں کسی کہاں چاہ بھوکتی ہے چاہی کی پتی رہے ہیں ہم ان سے چاہی کی پتی لین رہے ہیں تو ہر ملک کا کسی نے کسی سے لین دے چل رہے ہیں تو انڈیا کا بھی کتر کے ساتھ معاملات تھے تو کتر کے اوپر بہت پابنگیہ بھی لگائی کتر کو بہت ساری چیزیں دیا دیتا تھا تو وہ اس پر روکا ہے ٹریڈ والا معاملہ ختم کیا بہت ساری چیزیں سی ہونے پریشر بھی تھا پر ایسیج اشنگل جی جو امریکا کو نہیں دیکھتے ان کے سامنے کتر کیا ہے کتر اویل پرونیس کنٹری ہے تیل بنات تیل امکی آنسے نکلتا ہے زمینوں سے سعودی آرگ و آرگ ممالک سے تو اس پک میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا اس میں ٹائم لگے گا ان کی جو ڈیت کا جو اعلان ہوا ہے کتنا پرانا جسو ہے یہ کم سے کم بھی چھے مینے چلنے ہیں میں نے کہا تھوڑا ٹائم لگے گا اس کی وجہ کیا پتہ ہے میرا ملک کو میرے ملک کی عدالت اگر کسی کو سزائے موت دے دیں اب اس کو میں پندرہ دن بیس دن کے اندر ہی سزائے موت واپس لے لو تو کہیں کہ تمہاری تو عدالت ہی بیوکوف ہیں تمہاری عدالت تو اندر دمی نہیں ہیں تو انہوں نے جو دیس سزائیں تو وہ بھی کوئی سبوت کیا تھے ساری چھے نہیں پروپر سبوت نہیں تھے لیکن سزائے موت دے دیس پروپر سبوت نہیں تھے بابایت باگدہ دوبارہ کیس چلا ہوگا بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی پر پیشنر آیا ہوگا لیکن یہ پاکستان جیسی عدالتوں سے ہو جائے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کتر سے ہو تو یہ ایک واقعی بڑی بات ہے کہ ان ملکوں کے اندر قرون ہے لیکن کتر نے فیصلہ ریورس لینے میں تھوڑا ٹائم جان بوجھ کے لگا ہے اب کتر اپنے عوام کو تو جواب دے سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سئی سے شاید یہ بھی ہو لیکن یہ بہت بڑی اچھی ملک ہے بہت بڑی جیت ہے اور دوسری یہ کہ مبارک ہو ان کو تو بہت بہت اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ان کے ایس جے شنکر یہ بڑے زبردست ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے ان کے لئے کلپ چلایا تھا امران خان کی مثالیں نہیں ہیں وہ اس وقت سے نہیں کہ امریکہ نے ان کو بھی تیل لینے سے منع کیا تھا اور انہوں نے بولا کہ ہمیں جو صحیح لگے گا ہم کریں گے امران خان بھی یہ کہتا تھا ٹھیک ہے لیکن مسئلے بن گئے جو بھی نکال دیا گیا آپ نے بھی یہ باتیں سنی ہوگی کہ ہم امریکہ کے ساتھ سے چلتے ہیں ہم جو امریکہ کے ساتھ سے چلتے ہیں کچھ سنے ہیں کبھی آپ نے کسی آس پاس سنتی رہتی ہیں یہ چینہ ہے کس کی دباؤں میں نہیں چلنا چاہیے انسان کو یہ امت کرنی چاہیے جیسے عید بندی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی خارجہ پولیسی بات کرنے والا بندہ ہو بندہ ایسی ہوتا ہے اپنے اوپر ہونا چاہیے وہ امریکہ کہہ رہا ہے بندہ حکومت ایسی چلے اپنے حکومت میں اپنے حکومت میں ہوتا پتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے وہ ٹاکت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ٹroit well ni تو جب ہمارے ملک کے بارے میں پوری دنیا کہتے ہیں ہم کسی کے حالے میں آکھنے والے مانگنے والے ہم کسی کے حالے میں آخری ساکرڈینے کے بارے میں آخری ایک میں آپ کو مزے کی فارد ہے آپ نے ایز جے شنکر جی کا نام سنا ہوا ہے چوبی ہے این کے بارے میں سنا ہوا ہے میں مزے کی فارد۔ شاید آپ کو شاپ لگے تھا کیا ہے؟ جیسے یہ ہے وزیر خارجہ تو جب بھی کوئی پارٹی جیتی ہے تو وہ سیاستدانوں کو عوضے دیتی ہے یہ فرانا وزیر بن جائے گیے وزیریں خارج ہیں فوران منسٹر جو بورے ملکوں سے دوسرے ملک ہیں یہ سیاسی بندہ نہیں ہے یہ سیاست میں نہیں ہے یہ مودی جی کی پارٹی میں نہیں ہے یہ بندہ جوب کرتا تھا جیسے وہاں پہ نہیں جوب کرتے جو ادارے ہوتے ہیں ان کا چالیس سال کا ایکسپیرینس ہے جاپان میں انہوں نے جوب کی انہوں نے دنیا کے آدھی دنیا میں جوبیں کی ہیں جوبیں مطلب انڈیسیوں میں رہے ہیں ان کا تجربہ کی طرح ہو گیا ہوگا دوسرے کنٹریز والوں کے ساتھ تو جب پی ایم مودی پرائم منسٹر بنے تو اب ان کو لوگ چاہیے کہ یہ ادارے ہیے عوضہ اسپیرینس وزیر کو دوں اس لیے سیاستدان کو دوں اس لیے تو بانٹے جاتے ہیں یہ ان کو دیا گیا جو اس کے قابل تھے جو پارٹی میں بھی نہیں تھے اب آپ بتائیں اور ہمارے وزیر خرجہ کا نام بتائیں 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 ابھی تو فارغ چھل رہے ہیں بلاول بٹو اس کا کیا بنائے اس کو تو دوسری بات یہ کیا کیا ہو سچا پیار ہے تمہارے سچا ہوں بلاول بٹو پر کیا بھی گار ہے نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے نا یار میرڈ کی بات کریں کہ منزیار نہیں ڈیزرب کرتا بلاول ہے کوئی بھی ہو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے ہم نے کونسا کسی کو پیسے بھی گئے 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 میں نے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کچھ نہ بولو تم پاکستان رہے گئے 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 ہم یہ کہہ رہے تھے میں نے کہہ رہے تھا کہ ہاں اب ان کا وزیر خارجہ بھی ہے تو وہ پیچھے سپورٹ بھی تو ہوتی ہے یہ بھی تو ہر سی بات ہے ہر سی بات ہے جو بندہ اس قابل تھا ان کو اٹھا کے اس کا ادھا دیا تو آج باقاعدہ دنیا میں بہترین طریقے سے انڈیا کا نام پیدا کرویا ہے انڈیا کے تعلقات اچھے پہنے ہیں کیونکہ وہ زبندہ ڈیزرف کرتا تھا اس جاب کو وہ ادھا دیا گیا تو آج پوری دنیا میں بہت ہے کہ انڈیا میں اچھے تعلقات بن گے پوری دنیا سے انڈیا کے ساتھ بھی اچھا ایک مزے کی بات سنوں ایک ملک اور ایک ملک دونوں آپس میں دشمن ہیں دونوں آپس میں دشمن ہیں اب یا تو انڈیا اس کا دوست ہو سکتا ہے یا اس کا ہو سکتا ہے انڈیا سب کا دوست ہے یعنی وہ دونوں آپس میں دشمن ہیں تو وہ کہے گا اس سے تعلق نہیں رکھ وہ کہے گا اس سے تعلق نہیں رکھ یہ تو آپس میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے عام لوگوں عام لوگوں کو دیکھیں اس طرح سے کنٹری نظم ہی ہوتا ہے لیکن انڈیا نے ایسی پولیسی چلی ہے کہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کر رکھیں ان کو بھی اپنا دوست رکھا تو ان کو بھی رکھا جبکہ وہ آپس میں دشمنیں بلیں یہ ان کی پولیسی بہت زیادہ دست ہے تو دوستو بہت بڑی خوش کی خبر بہت بڑی بدھائی ہو آپ لوگوں کو اور جلد ہی اپنے دیش آ جائیں گے یہ لوگ دوبارہ کسی عربیق صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ